چار دھام یاترہ کی بات کریں گے جہاں شدہ کا سیلاپ روز نئے نئے ریکارڈز کی ارتیمان ظاہر کر رہا ہے دیش ہی نہیں بلکہ ودیش سے بھی لوگ اترہ کھڑ میں چار دھام یاترہ کیلئے پہنچ رہے ہیں اور دس مئی سے شروع ہوئی یاترہ میں کہ دارنات میں اگر ہم بات کرنے تو ایک لاکھ سے زیادہ لوگ پہنچ چکے ہیں اب تک اور اگلے چھے مہینے تک چلنے والی اس یاترہ میں چھپن لاکھ سے زیادہ یاتریوں کے پہنچنے کا نمان جتا ہے جا رہا ہے مطلب صاف ہے اترہ کھڑ کی ٹوٹل جنسکیہ سے آدھے لوگ ان چار دھام میں درشن کرنے کے لئے پہنچیں گے لیکن سوال یہی ہے کہ چار دھام میں اتنی بھیڑ کیوں کیا یہ سبھی لوگ درشن کے لئے پہنچ رہے ہیں یا لوگوں نے ایسے موج بستی کا ایک کا ذریعہ ایک کا پر ریٹنس تھل گوشت کر دیا یا ویکن پر سیر ساپاٹی کے نام پر نکل گئی یاترہ کے لئے کیا ہمارا یہ رویہ صحیح ہے سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ یاتیوں سے زیادہ تو ولوگر اور یوٹیوبرز ان جگہوں پر لگاتار پہنچ رہے ہیں اور ہم نے کدر نہ دھام کے کپاٹ فلنے کے دن بھی ایسا ہی کچھ نظارہ دیکھا تھا بابا کی ڈولی کے ساتھ بھکتوں سے زیادہ مائک والے نظارہ رہے تھے یاترہ کی اگوائی کرنے والی پارم پر ایک بھول کی جگہ ہے ڈمرو ٹیم لوگوں کے ساتھ تھی اور انہی کو دیکھنے کے دیش بھر سے یوٹیوبرز جو ہے چار دھام کی طرف چل پڑے ہیں اور پھر جب لوگوں کو سویدھائیں نہیں مل پاتی تو پرشاسن کو کوسنے میں یہ لگ جاتے ہیں جبکہ زیادہ پھیڑ بڑھنے سے پرشاسن کی چنونتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ بات لوگوں کو سمجھنا چاہیے چار دھام یاترہ میں بھیڑ بڑھنے پر پولیس اور پرشاسن کو اپنی رڑنیتی بھی بدلنی پڑ رہی ہے کیونکہ سویدھا کے ساتھ سرکشہ بھی ضروری ہے اسی رڑنیتی پر کام کرنے کے لئے دہرہ دون میں ڈی جی پی نے عدکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی اس میں کئی اہم فیصل لیے گئے کئی بار تو لوگوں کی سرکشہ کے لئے یاتریوں کو بیچ بیچ میں روکنا بھی پڑتا ہے تو دیکھیں اب بدلتے ہوئے حالات کے بیچ نئی رڑنیتی پر کام کیا جا رہا ہے ساتھی کچھ ضروری خدم بھی اٹھائے جا رہے ہیں جن کے طرح اگر ہم دیکھیں تو بدوار اور گروار کو آف لائن ریزیسٹریشن بند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ حریدوار اور رشکش میں یہ آف لائن ریزیسٹریشن ہوتے ہیں اور وہاں پر کافی بھیڑ جمع ہو چکی ہے بات کریں اگر چار دھام پہنچے شرد دالوں کی تو چار دن میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ بھگتوں نے درشن کی ہے جبکہ پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں تو ایک لاکھ پار ہونی میں سولہ دن کا وقت لگا تھا چونکانے والی بات یہ ہے کہ ریزیسٹریشن کا آنکھڑا جو ہے چھبیس لاکھ کے پار آلیڈی جا چکا ہے یاتریوں کی بھاری بھیڑ سے چار دھام یاترہ مارک پر کافی زیادہ دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے جس سے یاتریوں کو لمبے لمبے جام کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں موجودہ انتظام دوہزار تیس کے آنکھڑوں پر آدھارت ہیں اور ایسے میں آپ موجودہ پھیل کے حساب سے پرشاہ سے نئی رنویتی بنانے پر لگاتار کام کر رہی جس سے پھیل تو زیادہ ہو لیکن سرکشت رہے ہیں ساری شرد دالوں ویتراخن کی ڈی جی پی نے یاترہ کی پلاننگ کر رہے لوگوں کے لیے کوئی ضروری ٹپس بھی دیئے ہیں یہ وہ ٹپس ہیں جن کو ماننے سے آپ کی یاترہ سگم بن سکتی ہے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں چار دھام یاترہ ہمارے لیے اتراخن پولیس کے لیے اور راج سرکار کے لیے ٹاپ پرائرٹی رہتی ہے ہمیشہ کیونکہ اور جیسا کی لاسٹیر دیکھا ریکارڈ نمبرز میں لاسٹیر چھپن لاکھ سے بھی ادھک تیت یاتری صرف چال دھام یاترہ کے لیے آئے تو نشت روپ سے یہ یاترہ اب راشتری اس طرح پہ اور میں کہوں گا انتراشتری اس طرح پہ بھی بہت ایک ایمپورٹنٹ اور بہت پاپلر ایک یاترہ پلگریمج بن گئی ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کو سو چاروں روپ سے چلانا پر ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس یاترہ کے دوران جو اس یاترہ روٹ پہ جگہ جگہ ہمارے اترہ گھن کے جنتہ رہتی ہے جگہ جگہ ہمارے ڈسٹک ہیڈکوارٹرز ہیں قصبے ہیں دول دراز کے گاؤں ہیں تو اس یاترہ کے قارن ہمارے ستھانین آگریکوکیا جو جنجیون ہے وہ استویست نہ ہو وہ بھی کپربھاوت نہ ہو تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے ایک تو جو آنے والے یاتری ہیں ان کی کنوینینس ان کی ان کی یاترہ سفل رہے منگل میں رہے نروگن ہو اور ساتھی ساتھ اس یاترہ کے دوران ہمارے ستھانی ناگریکوں کو خاص سو سے جو اترکاشی جنپت کے یا ردپریاغ یا چمولی جنپت کے دول دراز کے علاقوں کے ناگریک ہیں انہیں کسی پرکار کی اصفدہ یا دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جو یہ بھیڑ آ رہی ہے پرٹن ویبھاگ نے ان کے لیے ریجسٹریشن کی ویوستہ کی ہے اور جیسا کی ابھی تک مجھے آقڑے پرابت آلیڈی یہ ریجسٹریشن پچیس لاکھ کر چکا ہے جبکہ ہم پہلے پانچ دن میں ہی گئے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے تو اور نشت روپ سے ہمیں یہ بھی چیز سامنے آئی کہ دیکھئے ہر دھام کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے جو اس دھام میں جو شائن ہے جو مین مندر ہے جو اس کا پریسر ہے اس کی ایک اپنی کیارنگ کیپیسٹی ہے اس کے آس پاس جو دھرمشالہ ہیں یا ڈھابے یا ہوتل آدی ہیں ان کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے اور خاص طور سے جو دھام ہمارے جہاں پہ پیدل یاترہ چلتی ہے ان کی بھی ایک لیمیٹڈ کیپیسٹی ہے کہ ان کی پیدل مارک کی چوڑائی کے حساب سے اس کی سگمتہ کے حساب سے اور اس پہ جو اور گھوڑے کھچر یا پالکی والے بھی چل رہے ہیں ہمیں ان کا بھی ٹرافک دیکھنا ہے تو اس حساب سے اب سبھی ایس پیس کو کہا گیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور جو جگہ جگہ پہ پڑاو ہیں وہاں پر کتنی ہوتل کے کمروں کی ویوستہ ہے ٹھہرنے کی ویوستہ ہے یا کوئی اور دھرمشالہ ہے یا کوئی اور ویکلپک ویوستہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم اچت ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اتنی ہی سنکھیا میں یاتریوں کا آواغمن ریجسٹریشن ہونا ایک بات ہے لیکن ہمیں ان ساری پریکٹیکل چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آواغمن کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا ہماری یہ بھی کوشش رہے گی اور یاتریوں سے بھی آگ رہ رہے گا کہ اگر سمبھو ہو سارے یاتری اگر صرف ویکنڈ پہ آ جائیں گے تو وہ بھی ان کو بھی ایک اچھا شاید ان کے لیے بھی دکت ہو ان کو بھیل کا اور ٹرافک جیم کا سامنا کرنا پڑے تو ہم یہ بھی اپیل کرنا چاہیں گے کہ اگر ادھک سے ادھک سنکھیا میں جو یاتری ویک ڈیز میں اپنا ٹرایول پلان کر سکتے ہیں تو وہ ویک ڈیز میں اپنا ٹرایول پلان کریں تاکہ ان کو بھی ایک اچھی سکھت یاترہ کا انبھا ہو اگر سارے ہی یاتری ایک ساتھ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میں درشن کا پریاز کریں گے یا یاترہ کا پریاز کریں گے تو ہم چاہ کر بھی لاکھ پریاز کرنے کے بعد بھی ہم اس طرح سے ان کو ایک اچھا ایکسپیرینس نہیں دے پائیں گے تمام سرکشہ کے انتظامات آپ نے سنی چار دھام یاترہ میں تیر تھیاتریوں میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ اس بار دیکھنے کو بلا ہے ایسے میں پورے مندر پریسر یاترہ مارک پر ایسے لوگوں کے بیچ مانو ریلز بنانے کی کھوڑ مچی ہوئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے مندر پریسرہ سنگ چنتا ویقت لگاتار کر رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار اس دھام کو تیرت ترد کے اوپر وقصد کرے تاکہ کدارنات دھام کی پرامپرا جو ہے وہ جیویت رہے اترہ کھنڈ میں چار دھام یاترہ کا آگاز دس مئی سے ہوا مگر محس چار دن میں چار دھام پہنچنے والوں کا آکڑا ایک لاکھ کے پار بتایا جا رہا ہے ان لوگوں میں ایک تبکہ یوٹیوبرز کا بھی ہے جن کے بیچ بابا کیدار کے پریسر میں ریلز بنانے کی مانو ہور سی مچی ہوئی ہے کہنے کی یہ مائنے ہے کہ ان لوگوں میں بابا کیدار کی بھکتکم ریلز بنانے اور خوٹو کھنچوانے کی پرتیس پردہ زیادہ ہے تصویروں میں بھی آپ مندر کے در پر مطھا ٹیکنے والے بھکتوں کو بہت کم ہی دیکھیں گے جبکہ ریلز بنانے اور خوٹو کھنچوانے والے بھکتوں کی سنخیہ کہیں ہزاروں میں دیکھے گی بابا کیدار کے مکھے مندر سے لے کر پیدل مارک پر جہاں نظر جائے جگہ جگہ ریلز بنائی جا رہی ہیں یہاں یوٹیوبر کے علاوہ کپلز بھی ریلز بنانے میں پیچھے نہیں ہیں پچھلی یاترہ سیزن کے دوران بھی کئی ریلز وائرل ہوئی تھی جسے دیکھ ستھانے لوگ اب پرشاسن سے کیدارنات دھام کو ریلز سے بچانے کے پیل کر رہے ہیں کیدارنات دھام خولے بابا کے بارے جوتی لنگوں میں پرموک جوتی لنگ ہے ہر سال شدھالوں کو مندر کے کپاٹ کھولنے کا کیا بابا کے پرتی آستھا دکھانے سے کہیں زیادہ یہاں ہردنگی یا پھر ریل لورز کی موجودگی ان کی کرتو تے کیدارنات دھام کی پرمپرہ کے بھی بریت ہیں لے آتے تھے لیکن وہ پرمپرائیں آپ بلکل ختم ہوتی دکھائی دی رہی ہے سارے یہ سمجھو کی تیر سیادیوں کے بھیس میں کچھ یہ سمجھو آپ کی خردنگی تائب کے آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ سال دوہزار تیرہ کی آپدہ کے بات سے بھلے ہی یہاں شدھالوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے مگر ان میں سچی آستھاوانوں کی سنکھیا کم جبکہ ریل بنانے اور فوٹو کھچوانے والے بھگتوں کی سنکھیا زیادہ ہے یوٹیوبرز کے علاوہ دھام میں ایسے کئی لوگوں کی ناجائز گتیویدیاں بھی ہوئی جنہیں ٹی وی پر دکھایا نہیں جا سکتا یہی وجہ رہی کہ اس گمبھیر اور سنجیدہ وشے کو لے کر کے دارنا تیرث پروہیت سماج آگے آیا ہے شاسن پرشاسن سے اس کی اپیل ہے کہ اس پاون کشتر کو تیرث رہنے دیا جائے ٹورسٹ ہب نہ بنایا جائے فلالت جہاں بیتے چار دن میں تیرث یاتریوں کی سنکھیا ایک لاکھ کے پاڑ جا چکی ہے ایسے میں دھام کے اندر دیل بنانے والوں کی بڑھتی سنکھیا نشچت طور پر چنتہ کا وشہ ہے جس پر کچھ ٹھوس کاروائی ہونا سمیہ کی ضرورت ہے یہ دارنا دھام سے پرابین سیموال کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیس ٹوڈے اتراخن پولس کیسے یاتریوں کی راہ کو آسان بنا رہی ہے موسم سمیت ہر ضروری بات لوگوں تک شیئر کی جا رہی ہے اتراخن کے ریجی پر خود پورے یاترہ روٹ کی ویوستہ پر نظر بنائے ہوئے ہیں دیکھئے تو ہماری مطلب یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ جو بھی یاتری آ رہے ہیں سب ہمارے لیے برابر کے عطیتی ہیں اور سب کی سیفٹی is another very very important thing convenience تو ایک چیز ہے لیکن اگر کہیں پہ narrow road ہے single road ہے تو اس پہ ہم بہت زیادہ اگر traffic allow کریں گے تو وہ اپنے آپ میں اس میں کوئی accident بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو نہیں regulate کیا جائے تو جو بھی ہم regulation کر رہے ہیں چاہے وکاس نگر پہ چاہے رشی کےش میں یا اترکاشی میں ہم کئی جگہ traffic روک رہے ہیں کئی جگہ ہم وکاس نگر اور بڑکیوٹ کے بیچ میں traffic روک رہے ہیں تو اس میں بس میرا یاتریوں سے بھی اور ستھانی جنتہ سے بھی یہ ونم راگ رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کی safety کے لیے اور آپ کی convenience کے لیے روک رہے ہیں اور جس سنکھیا میں آپ لوگ آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس regulation کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ساتھی ساتھ ہم نے ایس پی سے یہ بھی مطلب ندشت کیا گیا ہے کہ جو وہاں پہ بھی جو police بل ہے جو duty کر رہا ہے اس کو بھی لگاتار اس کی welfare اس کا moral اس کا discipline بھی ہمارے لیے بہت important ہے اس کو لگاتار وہ check کرتے رہیں اور ہمارا اور جگہ جگہ ہم نے ابھی tourism department سے میری بات ہوئی ہے تو ہم مکھے کچھ points پہ ہم dynamic information کے ساتھ led boards بھی لگانے جا رہے ہیں تاکہ جو بھی یاتری اس روپ پہ travel کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ آگے انہیں اگر کہیں پہ کوئی traffic کا restriction ہے یا کہیں پر کوئی کسی عابدہ کے قارن select block ہو گئی ہے یا اس دھام میں اس دن کتنی بھیڑ ہے تاکہ وہ مطلب ان کے پاس timely ہماری یہ بھی کوشش رہے گی کہ جو بھی یاتری آ رہے ہیں ان کو accurate information یاترہ route کے بارے میں ہم لگاتار دیتے رہیں whatsapp alerts کے مادہم سے sms alerts کے مادہم سے اور جو ہمارا police کا اپنا جو social media handles ہیں twitter پہ facebook پہ instagram پہ ان کے مادہم سے بھی ہم لگاتار یاتیوں کو current conditions کی جانکاری دیتے رہے ہیں دیش کے کچھ حصوں میں آنڈھی طوفان کے ساتھ بارش ہو رہی ہے تو وہیں کچھ علاقوں میں پھر سے heat wave کا دور لگاتار شروع ہو چکا ہے ایسی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے موسم بباق کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو سولہ مئی سے پنجاب، ہریانہ، دلی، اتتر پردیش، مندی پردیش، بیہار، راجستان اور گوہ میں دوبارہ لوک کا دور شروع ہونے کا لڑ جاری کر دیا گیا ہے تو وہیں پندرہ مئی کو اڑیشہ، کرناٹک، تمیلانڈو، آدھر پردیش اور کیرل کے کچھ حصوں میں بارش ہونے کے سب مہامنات جتائی جاری ہے رازدھانی کے حالات ایسے ہیں کہ دلی کا پارہ چوالیس ٹگری سلسیس تک پہنچ سکتا ہے آمڈی کے مطابق اس پورے ہفتے دلی کا ادھر پتاپ مان اکتالیس سے چوالیس ٹگری سلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے مہی راجستان میں اٹھارہ مئی تک لو چلنے کا جو الٹ ہے اس کو جاری کر دیا گیا ہے مہی اندر پردیش، پجاب، ہریانہ میں سولہ مئی اور مدی پردیش بیہار میں سترہ مئی سے ہیٹ ویپ چلے گی ہیٹ ویپ کے ساتھ ان راجیوں میں تاپان میں بھی پڑھوٹری ہو سکتی ہے دیش میں ہیٹ ویپ پر موصب مہگیانکوں کا کیا کچھ ہے نا سنیے انکلوڈنگ پنجاب، ہریانہ، چنڈگر، دلی اتر پردیش، دین راجستان ایون مدیہ مہاراسترہ میں بھی ایٹین، نائنٹین بگیرہ کو ہیٹ ویپ آ سکتا ہے اور یہ سارا کچھ بیسیکلی کیا ہے جیسے ہمارا جو ڈیفینیشن ہوتا ہے ہیٹ ویپ کا ہم ایک تھریشورڈ ویس لیتے ہیں اور دوسرا ڈیپارچر کے ویس میں میں دیپارچر جیسے نارمل سے ٹمپریچر 4.5 ڈگری سے زیادہ ہونے چاہیے تھریشورڈ میں 45 ڈگری سے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ جو میں ہے وہ سال کا سب سے گرم مہینہ ہوتا ہے تو بہت ساری جگہوں میں جو ٹمپریچرز ہیں وہ 45 ڈگری تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا انوان جہی ہے کہ پنجاب کے کچھ حصے سوت پنجاب سوت ہریانہ even نورت مدی پردیش اور اتر پردیش میں ٹمپریچر 45 ڈگری کروس کر سکتے ہیں جو جنرلی میمنت میں کرتے ہی ہیں اور سیملیری راجستان میں ہو سکتا ہے کہ جو 47 تک بھی پہنچ جائیں رونڈ وارٹ 18-19 کو تو اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم نے پورا ہیٹ ویر وارننگ 16 وارٹس دے رکھا ہے تو بارش کے فیلال آسار دور دور تک نہیں ہے انسیر دلی میں ابھی ہم مہنمان نہیں لگا رہے آنے والے چار پانچ دنوں میں کوئی رین فال ایکٹیوٹی ہوگا کوئی رین فال ایکٹیوٹی نہیں اور اگر ہم پہاڑ کی بات کریں تو فیلال ابھی وہاں ہے تو وہاں کا بھی تاپمان بڑے گئی پہاڑوں کا بھی تاپمان بڑے گا لیکن تنظر سگنیفیر نہیں بڑے گا لیکن وہاں 16 کے بعد ہمیں ایک ویسٹرن ڈسٹریوٹس کا پرواب آئے گا اس کے قارن لائٹ رین فال ایکٹیوٹی وہاں تھوڑا بہت رہے گا تو اس لئے بہت زیادہ ٹم پلیشز پہنے بڑے گی ممبائی کے گھاڑ کو پر علاقی سوموار کو آئے آندھی توفان میں پیٹرول پمپ پر گرے وشال ہودنگز کے بعد رسکی آپریشن اب جاری ہے منگلوار کی رات تک بل بورڈ کے نیچے نواخسی لوگوں کو نکالا جا چکا ہے آشنکہ ہے کہ ابھی کچھ اور لوگ دپے ہو سکتے ہیں پیٹرول پمپ ہونے کی وجہ سے ہودنگز کا ملبہ ہٹانے میں گیس کٹر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آگ لگنے کا خطرہ ہے لہٰذا سرچ اینڈ ریسکیو میں دیری ہو رہی ہے پولس نے ہودنگز کے مالک بھاویش بھنڈے کے خلاف پنت نگر پولس اسٹیشن میں گیر ارادتن ہتیا کا کیس بھی درج کر لیا ہے اس بیچ بی ایم سی آس پاس کے سبھی عوید اور وشال ہودنگز کو گھرانے میں لگی ہے تاکہ بھاوش میں کوئی ایسی انہونی پھر نہ ہو پائے ممبئی کے گھاٹ کوپر میں ہوئی انہونی کے بعد رسکیو آپریشن جاری ہے سوموار کو آئے آندھی توفان میں ایک پیٹرول پمپ پر گرے وشال بل بوڈ کے چوبیس گھنٹے بعد بھی رسکیو آپریشن جلائے جا رہا تھا NDRF کی دو ٹیم بل بوڈ کے نیچے دبی ہر ایک زندگی کو بچانی کے لیے راحت اور بچاؤ کارے میں لگی ہیں منگلوار کی رات ایک بل بوڈ کے نیچے سے 89 لوگوں کو نکالا جا چکا تھا آشنکہ ہے کہ ابھی کچھ اور لوگ دبے ہو سکتے ہیں سرچ اور رسکیو آپریشن پورا ہونے میں اس لیے بھی دیری ہو رہی ہے کہ گھٹنا اس تھر پر گیسولین سے چلنے والے کٹر کا اپیوگ نہیں کیا جا سکتا پیٹرول پمپ کی وجہ سے گیس کٹر کے استعمال سے آگ لگنے کے خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا دوسرے بل بوڈ کے مل بے کے نیچے کئی گاڑیاں دبی ہیں جن کے ٹینک میں اچھا خاصا پیٹرول اور ڈیزل بھرا ہوا ہے تھاٹکو پر میں جو ہورڈنگ گیرا ہے اس کا رسکیو آپریشن اس وقت بہت ہی کروسیل سٹیج پر ہے میرے ٹھیک پیچھے یہ آپ پورا ملبہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ 120 با 120 کا یہ جو پورا ہورڈنگ ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر گیرا ہوا ہے اور یہاں پر ایک طریقے سے یود سطر پر پورا رسکیو آپریشن چل رہا ہے لیکن اب رسکیو آپریشن میں بہت بڑی بادہ آگئی ہے سب سے پہلے تو جو اوفیشلز ہے وہ یہاں پر گیس کٹر کا استعمال نہیں کر سکتے اب دیکھیں گیس کٹر ہوتے تو فٹا فٹ یہ اتنے بڑے جو پارٹس ہے یہ ہورڈنگ کے وہ تورنٹ کر جاتے اور اس کو پھر یہاں سے نکلنا اس کا ملبہ نکلنا اور یہاں پر اندر جو اگر کوئی لوگ فسے ہے تو ان کو بھار نکلنا یہ تورنٹ ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر سب سے پہلے تو گیس کٹر کا استعمال نہیں کیا سکتا کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں تمام بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یہاں پر ویکلز ہے ٹیکسیز ہے ساتھی بڑے بڑے ٹرکس ہمیں بتایا جا رہے ہیں ایک تو بہت بڑا ٹینکر تھا تو اس میں جو آپ کو بتا دے کہ پیٹرول اور ڈیزل بہت زیادہ ہوتا ہے ایک ایک گاڑیوں میں 15 سے 20 لٹر کا جو پیٹرول اور ڈیزل رہتا ہے تو گیس کٹر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا دیکھیں کس طریقے سے مینیولی پہلے ٹویلے پیسز کو ڈیزمنٹل کیا جا رہا ہے اس پر پانی کا چھڑکاؤں کیا جا رہا ہے اور پھر پارٹس بائی پارٹس یہ جو ہے پورے ملبے کو ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے دوسرا جو بات کروں تو یہ ایک پورا 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 پیٹرول پمپ ہے اور اس پیٹرول پمپ کے نیچے دو بڑے سٹوریج ٹینک ہے اور اس دو بڑے سٹوریج ٹینک میں جو پیٹرول ہے پوری طریقے سے بھرا ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی جو ہائیڈرولک مشینز ہے اور جو گیس کٹر ہے اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا بی ایم سے ادھکاری کے مطابق راہتر بچاؤ آپریشن میں دو جے سی بی دو گیس کٹر ٹین پچیس ایمبلنس کے ساتھ دو ہیوی ڈیوٹی کرین اور دو ہائیڈرا کرین کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک سو پچیس سے زیادہ کرمچاری بچاؤ کے کام میں جھٹے ہوئے ہیں جس میں پچھہتر بی ایم سی کے اور پچاس مومبئی مہانگر کشتر وکاس پرادی کرن کے ہیں مکہ منتری ایکناتھ شندے نے ایسے سبھی جانلیوہ ہورڈنگز کو ہٹانے کا نردیش دیا ہے جس کے بعد بی ایم سی ایکشن موڈ میں ہے مومبئی سے سورب بکتانیا کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں سارے جان سے اچھا ہندوستان ہمارا گیت گوڈ جا تو پورا پرانگر دیش بکتی سے گوڈ اٹھا موقع وائٹ ہاؤس میں منائے گئے ایشن امریکن نیٹیو ہواین اور پیسیفک آئیلنڈ ہیریٹیج منت کا تھا جس میں امریکی راستورتی جو بائیڈن نے بھارتی امریکیوں کو آمنترت کیا سنبارک ہوئے اسکارکرم میں مہمانوں کو بھارتیہ وینجن بھی پروسے گئے جس کی خوشبو سے پورا پرانگر مہک اٹھا وائٹ ہاؤس میں گونجا بھارت کا دیش بھکتگی بھارتیہ خانپان کی خوشبو سے مہک اٹھا وائٹ ہاؤس کا پرانگر امریکہ کا راشترپتی بھون بھارت اور امریکہ کی مضبوط سمبند کا ایک بار پھر گواہ بنا وائٹ ہاؤس میں کارکرم کے دوران بھارتیہ وینجن سے لے کر بھارت واسیوں کے دل میں رچے بسے دیش بھکتگیت کی دھون سنائی دی وائٹ ہاؤس کے مرین بینڈ نے سومبارکو بھارتی امریکیوں کی موجودگی میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا گیت کی دھون بجائی اس گیت کو بھارت کے سوطنترتہ سنگرام کے دوران محمد اقبال نے لکھا تھا بھارتی امریکیوں کے انرود پر مرین بینڈ نے اس گیت کی دھون کو دو بار بجائیا بھارتی امریکی سمودائے کے نیتا اجیہ جین بھوتوریا نے ایکس پر لکھا مجھے بہت اچھا لگا وائٹ ہاؤس میں میرے لیے یہ گرب کا پل تھا میں نے ان کے ساتھ گانا شروع کیا اور پھر میں نے ان سے اسے ایک بار بھر سے بجائنی کا انرود کیا انہوں نے میرا انرود مان لیا اور بتایا کہ وہ اسے دوسری بار بجائی ہیں اسے پہلے پچھلے سال جون میں پردھان منتری نردر بودی کی احتحاسک راج کیے یاترہ کے دوران وائٹ ہاؤس مرین بینڈ نے یہ دھون بجائی تھی وائٹ ہاؤس کی پہل پر آئیو جت اس کاریٹرم میں امریکی راشترپتی جو بائیڈن اور اپ راشترپتی کملا حیریز بھی موجود رہی موقع وائٹ ہاؤس میں منائے گئے AANHPI یعنی ایشین امریکن نیٹیو ہواین اور پیسیفک آئیلینڈر ہیریٹیج منت کا تھا امریکہ میں ہر سال مائی کے مہینے میں AANHPI ہیریٹیج منت منائے جاتا ہے یہ مہینہ اس لیے چنا گیا کیونکہ پہلا جیپنی اپروازی مائی 1883 میں امریکہ آیا تھا اس کاریٹرم کے دوران مینیوں میں کئی بھارتیہ ڈیش پروسی گئیں جن میں بھارتیہ سٹریٹ پوڈ بھی شامل تھے بولگپا سموسے اور کئی قسم کی بھارتیہ مٹھائیاں شامل تھیں بیورو ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈے بات کچھ اور خبروں کی کر لی جائے پچھلے کچھ سمائے سے دلی ایمز نے ایک سوویدہ آپ شروع کر دیا ہے جو مریض ان کے دیمارداروں کی سہولیت کے لیے بہت زیادہ ضروری مانی جاری ہے اگر آپ یو پی آئی کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ جیسے ڈیجٹل پیمنٹ کی سوویدہ نہیں لے پاتے تو آپ کے باس صرف کیش ہے اگر تو ایسے میں ایمز جو ہے اس کے کاؤنٹر پر اپنا یونک ہیلتھ آئی ڈ یعنی یو ایچ آئی ڈ نمبر دے کر سمارٹ کارڈ آپ بنوا سکتے ہیں اور سٹیٹ بینک آف انڈیا کے سب سے بڑا سپتال ڈلی ایمز جہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مریض علاج کرانے پہنچتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جب اس سپتال میں مریض اور ان کے تیمارداروں کی لمبی قطارے نہ لگتی ہوں حالانکہ ایمز پرشاسن سمیں سمیں پر مریضوں کی سہولیت کے لیے قدم اٹھاتا رہا ہے اسی کڑی میں اب یہاں ڈیجٹل بھوٹان اور کیش لیس لیندین کے لیے ایک ہیلتھ سمارٹ کارڈ پیش کیا گیا مگر آپ ایمز آتے ہیں اور آپ کے پاس صرف کیش ہے تو آپ دلی میٹرو کی طرح ہی ایک کارڈ بنوا سکتے ہیں اور یہ بلکل ہیلتھ کارڈ جیسا ہوگا اس میں آپ جتنی چاہے روپے رکھئے اس کو بار بار ٹاپ کریے جہاں آپ کو کرنا ہے اور یہ بلکل کیش لیس ٹرانزیکشن جیسا ہوگا یہ سمارٹ کارڈ ٹھیک دلی میٹرو کارڈ کی طرح ہے اسے اس سال کے شروعات میں لانچ کیا گیا تھا جس سے یہاں علاج کرانے آ رہے لوگوں کو پیسوں کے لیندین میں کوئی پریشانی نہ آئے ایمز میں قریب 18 سے 20 ہزار مریض آتے ہیں اور کئی بہت دور دراز سے آتے ہیں تو اگر وہ بہت سارا پیسہ لائیں اور ادھر سے ادھر ان کو جانا پڑے ایک سے دوسری بیلڈنگ یا کوئی ٹیسٹ کرانے کے لیے تو ان کو اتنا ساری پیسہ لے جانے میں دکت آتی ہے اور ہر جگہ پیسہ دینے میں لمبے لمبے کیوز ہوتے ہیں اسی لیے مریضوں کے آسانی کے لیے کہ ان کو ایک کارڈ سے وہ پیسہ دیں اور ان کے لیے ایک سمارٹ کارڈ بنتا ہے یعنی بغیر کسی بچولیے کے اس سمارٹ کارڈ سے کیش کی جگہ یو پی آئی بھکتان آپ کر سکتے ہیں ودا کی اس کو آپ کے فون کے پن کے ساتھ لنکٹ ہے تو کوئی آپ کا کارڈ میسیوز نہیں کر سکتا اس سے جو میڈل مین کوئی گلت پیسے لیتے تھے کوئی جلدی آپ کا کام کرانے کے لیے آپ کو پھسلا کے آپ کو پیسہ آپ سے نکال لیتا تھا زیادہ پیسے لے لیتے تھے یہ سب روک ہو گئی ہے ایمز کے اندر اس ہیلتھ سمارٹ کارڈ سے ہر پوائنٹ پر پیمنٹ کیا جا سکے گا یعنی یہ سمارٹ کارڈ مریض اور ان کے تیمارداروں کو فیز کے لحاظ سے ایک بہت بڑی راہت ہے اس کے کاؤنٹرز ہر بلوک میں ہیں ہر جہاں ڈیگنوسٹک ٹیسٹ کرنا ہے ہمارا سمارٹ لیب ہے وہاں یوز کرو اور اب تو ایک اتنی زیادہ ہمارے ڈیریکٹر نے کئی سٹیپس کرے ہیں جیسے ہمارے جو لیب سرویسز ہیں ریڈ لوجیکل سرویسز ہیں آلٹر ساون ایم آر آئے وہ راؤنڈ در کلوک چل رہے ہیں سمارٹ کارڈ کا استعمال اور اس کو بنانے کی پرکریہ بھی بہت آسان ہے اسپتال کے ہر کاؤنٹر پر یہ کارڈ بنایا جا رہا ہے بس اس کے لیے آپ کے پاس صرف یونیک ہیلت آئی ڈ یعنی یو ایچ آئی ڈ نمبر ہونا چاہیے آپ ہمیں ذرا بتائیے مال لیجئے میں ایک مریض ہوں میرا ایک یو ایچ آئی ڈ نمبر ہے مجھے یہ ہیلت کارڈ بنوانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا یو ایچ آئی ڈ یو ایچ آئی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ داننے کے بعد جتنی بار کارڈ سے لین دین ہوگا اتنی بار فون پر ایک او ٹی پی آئے گا یہ او ٹی پی اس بات کی پوشٹی کرتا ہے کہ کارڈ کا غلط استعمال نہ کیا جا سکے ایمز آنے والے لوگ ایک بار میں اس کارڈ مجھ جتنا چاہے اتنا ریچارج کرا سکتے ہیں مگر اس کے لیے فیز زیادہ کرنی ہوگی سمارٹ کارڈ کا استعمال مریض اور ان کے پریجن کر سکتے ہیں اور جب انہیں کارڈ واپس کرنا ہو تو اسپطال کاؤنٹر پر اپنا کارڈ جمع کر اس میں موجود آپ پیسے واپس بھی لے سکتے ہیں اگر کسی پرستیتی میں مریض کا کارڈ خو جائے تو انہیں گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ کارڈ کا استعمال کرتے سمیں موبائل نمبر پر ایک OTP بھی آتا ہے ایسے میں اس کا غلط استعمال نہیں کیا جا سکتا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ایمز کا یہ سمارٹ کارڈ ڈیجیٹل پیمنٹ کو سو فیزیدی ٹرانسپیرنٹ برانے کے لیے دھراتل پر اتارا گیا جو یقین مانیے ایمز میں ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر کام کو پوری سہولیت سے کروانے میں اپنی مہتوپون بھومکہ نبھا رہا ہے ڈلی سے نیتو جھا کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے ہماری کرم بھومی ہے جس کا کونہ کونہ پیڑیوں کی یادیں سجوئے ہوئے ہیں ماں کے ساتھ قرآنی تصویریں دیکھ کر پاپا اور دادی کی یاد آگئی جن کی شروع کی گئی سیوہ کی پرمپرہ میں نے اور ماں نے آگھی بڑھائی پریم اور وشواس کی بنیاد پر کھڑے سو برشوں سے بھی پرانے سرشتے نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ایٹی اور رائی برے لی جب بھی ہمیں پکاریں گے وہاں ہم ملیں گے شب سماچار میں امید کرتے ہیں آپ کے دن کی شروعات اچھی خبروں کے ساتھ ہوئی ہوگی بلکل دیش اور دنیا کی تمام پوزیٹیف خبروں کے لیے یوں ہی جوڑے رہیے کونڈنس ٹوڈے کے ساتھ ہمیں دیجئے جازب نمسکار